اس میں بچوں کو کس طرح کی ٹریننگ یو تینک کہ والدین اگر دیں ہمارے والدین جو نا ہمارے والدین کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہماری ہیں تو آئی سے بیس سال بعد کے جو والدین ہوں گے ان کے اپنی بھی ہوں گی ان کے بچوں کی ہوں گی ایکٹیوٹیز ایک چینج ہے اصل میں میں آپ کو بات بتا ہوں بات وہی ہے کہ ہمیں جو ایک پریکٹس سے گزارا گیا تھا صرف اس لیے کہ یہ چیزیں ہماری ہیبٹ بن جائیں یہ نیکی تقویہ وہ ٹوئنٹی ون ڈی ایڈا ہیبٹ دے کوئی کونسیپٹ آیا تھا کہ ایکیس دن شوق سے کوئی کام کریں وہ ہیبٹ بن جاتی ہے لیکن کیوں نہیں بن پائیں آخر ہوا کیا ایک تو جو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے جو ایک انوائرمنٹ دیا ہوا تھا اس میں بھی فرق آتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مائے رمضان والا ماحول تو رہے گا نہیں کہ وہ جو شیطان قید تھا وہ بھارا ہل چھوٹ گیا سر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں وہ شیطان جو چھوٹ گیا اب یہ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ ایک سچائی اور صداقت تو سامنے آئی کہ وہ شیطان بند تھا سرسلت الشیعاتین شیعاتین کو بند کر دیا گیا تھا انہیں قید کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جنت کے دروازے کھول دیئے سوری کرتے ہو آپ سے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے اور جہنم کے دروازے بند تھے اب جب وہ سارا کچھ کھول گیا تو کچھ تو فرق پڑے گا میں مازت چاہتا ہوں یہ جو نکتہ ہے بلکل ایپ سلوٹی شیعاتین کا بند ہونا ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہنٹ فرمایا کہ جو شریر شیعاتین ہیں ان کو بند کیا ہوتا ہے اور رمضان کی فضا ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے اور رمضان کے اندر وہ نیکیاں نسبتاً بہت آسانی سے کر پا رہے ہوتے ہیں وہ آپ فسیلیٹیٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں تب مومنٹ آپ شیعاتین والے انبائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ اب ڈبل ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے ایک نفس کے خلاف اور ایک وہ سیٹینک انفلونسز کے خلاف اور جیسے پروفیسر صاحب بجا طور پر فرما رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد مبارکہ کی حقانیت ہمارے سامنے ہے کہ اتنی جلدی وہ فلپ ہو رہا ہوتا ہے ایک بات جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گا سرکار دعالم علیہ السلام کی جانب سے یا ہمارے قرآن میں یا عدیث میں جو وعیدیں آئی ہوتی ہیں بعض وقت ہم کہتے ہیں کیونکہ سرکار نے یہ فرما دیا تھا تو ایسا ہی ہونا تھا ہم نے وعید آ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں وہ تو خبردار کر رہی ہیں ہم ویسے ہی کریں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے بچیں یہ بات بڑی اہام ہے ایک سوال میرا بیچ میں یہ بھی ہے جب ہم اس رمضان و مبارک کے حوالے سے بات کریں 30 days کے حوالے سے بات کریں ہم باؤنٹ کی ہم نے ایک ٹاؤن بھی یوز کی اور رچول کے طور پر ہم اس کو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ریلیجن جو ہمیں سکھانے والے ہیں جن کو ہم observe کرتے ہیں جن کو ہم آج کل دیکھتے ہیں اولیا کرام کی بات تو ہے ہی بہت مشکل بہت کامپلیکیٹ کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے ہر چیز کو اور اس کا فیکٹر یہ ہے کہ عام روٹین میں اس کو پریکٹس کرنے کی بجائے ہم اس سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں اتنی کامپلیکیٹد ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں ریلیجن کو مشکل کر کے بتایا جاتا ہے تو آپ کی طرح کیا ہے میں یہ ایک بہت مہترینی ہے اور مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہماری ریلیجنس کولیشپ فیل ہو چکی ہے ہم نے فارم کے اوپر اتنا امفسائز کیا ہے کہ آج یونیورسٹی کالج کا بچہ جو لامز میں پڑھتا ہے جو جکی میں پڑھتا ہے جو آخان میں پڑھتا ہے those guys have a different set of questions and our current scholarship cannot address those questions